کاش کہ آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو لیکن imagine کرو کہ آپ ایک ریگستان میں گھوم رہے ہو جہاں پہ بہت گرمی ہے نہ آپ کے پاس کوئی help ہے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے ایسی situation میں آپ کیا کرو گے آپ کھانا تو ملنے سے رہا لیکن اپنی پیاس بجھانے کے لیے آپ ضرور یہی سوچو گے کہ کیوں نہ اپنا urine پی کے اپنی پیاس بجھائی جائے لیکن کیا یہ safe ہے اور یہ چیز practical ہے کہ آپ اپنا urine پی کے اپنی پیاس بجھا سکتے ہو تو اس کا simple answer ہے نہیں آپ اپنا urine پی کے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اپنا urine پی کے ہم لوگ تھوڑی دیر تک hydrate ہو جائیں گے تاکہ کوئی help آنے والی ہو تو وہ ہمیں آ کے ہمیں یہاں سے بچا کے لے جائے تو ایسا بھی کوش نہیں ہونے والا اس ویڈیو کو end تک دیکھا کوئی پتہ لگ جائے گا اب آپ لوگ سوچو گے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا urine بھی 95% water ہی ہوتا ہے تو ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ مان لوگ اگر آپ بیچ کے کنارے فسے ہوئے اور وہاں پہ بہت بڑا ocean ہے پھر بھی آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ کے پاس پینے کے لئے وہی ساف پانی نہیں ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ ocean water پی کے زندہ رہے لوگے تو ایسا نہیں ہے ocean water بھی آپ کو dehydrate ہی کرے گا کیونکہ وہ 95% water ہے پلس اس میں sodium chloride یعنی کہ اس میں بہت سارا نمک ہے جو کہ آپ کو اور بھی زیادہ dehydrate کر دے گا اور سیم کونسپٹ اپلائی ہوتا ہے urine میں urine میں 95% water پلس sodium chloride یعنی کہ نمک پلس urea ہوتا ہے جو کہ ایک ویسٹ ہوتا ہے اور ہماری باڈی نے اس urea کو urine کے ذریعے باہر نکالا ہے تو اویسی بات ہے نا کہ اس چیز کی ضرورت ہماری باڈی میں نہیں ہے وہ ایک ویسٹ ہے تب ہی باڈی نے اس کو باہر نکالا ہے باڈی نے اس کو اس لئے باہر نہیں نکالا ہے جا کہ ہم اس کو واپس سے پی جائے اور اگر آپ نے اپنا urine واپس سے پی لیا اور وہ urea واپس سے آپ کی باڈی کے اندر چلا گیا تو یہ آپ کی kidneys کے لئے سب سے برا nightmare ہو سکتا ہے کیونکہ urea واپس جانے کی وجہ سے kidneys کو filtration میں اور دکھت آئے گی جس کی وجہ سے آپ کی kidney بھی fail ہو سکتی ہے اور urea میں 90 سے زیادہ الگ الگ type کے bacteria ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو gut میں bacterial infection ہو سکتا ہے اور even آپ کو organ failure اور food poisoning بھی ہو سکتی ہے اور اپنا urine پینے کی وجہ سے آپ کی دل کی دھڑکنیں کم ہو جائے گی blood pressure low ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا heart آپ کی body کے important parts میں blood نہیں پہنچا گا جس کی وجہ سے multiple body organ failure کی وجہ سے بھی آپ کی death ہو سکتی ہے تو ایسی extreme situations میں آپ کو urine پینے سے better ہے کہ آپ urine نہ ہی پیو نہ پینے کی وجہ سے آپ تھوڑی زیادہ دیر تک survive کر جاؤ گے شاید اتنی دیر میں آپ کو کوئی help بھی مل جاؤ اور آپ مہا سے بچ کے جا سکے تو اب آپ لوگ سوچو گے کہ جو astronauts ہوتے تو وہ بھی تو اپنے urine ہی پیتے ہیں تو ہاں وہ اپنے urine پیتے ہیں لیکن ان کے پاس بہت ہی strong filtration process ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے urine کو بہت ہی زیادہ اچھے filter کر کے واپس سے پانی کی طرح use کر سکتے ہیں اور ویسے بھی وہ لوگ space میں جا رہے ہیں تو ان کے پاس بہت space نہیں ہوتی ہے اپنے ساتھ بہت زیادہ پانی carry کرنے کے لئے اس لئے ان کو مجبورن میں وجہ کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ dehydrate ہو رہے ہو تو اس case میں آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے مطلب آپ کو کیا نہیں پینا چاہیے ان میں آتا ہے fish juices blood alcohol sea water and urine اور man vs wild کے بھی کچھ episode میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ beer grills پیاس لگنے پہ اپنا urine پی رہے ہیں filter کر کے یا directly پی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ beer grills کہیں پہ بھی اگر adventure کرنے جاتا ہے تو ان کے ساتھ بہت سارے camera men اور ان کے پاس پورا set up ہوتا ہے جہاں پہ کہ وہ ساری چیزیں perform کرتے ہیں تو ہو سکتا ان کو ایک دو چیزوں کے بارے میں knowledge نہ ہو کہ urine پینے کی بجے سے آپ کی situation اور خراب ہو جائے گی اور ویسے بھی ان کے پاس تو پانی already ہوتا ہی ہے تو شاید ان سے وہ گلتی ہو گئی ہو لیکن scientifically آپ اپنا urine نہیں پی سکتے کیونکہ وہ پینے کی بجے سے آپ کے ساتھ الٹائی ہو جائے گا جو آپ سوچ رہے ہو تو اس سے بیٹر ہے کہ urine نہ ہی پیو تب situation تھوڑی بیٹر رہی گی اور ویسے بھی human body بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے اور جب بھی آپ کی body کسی life threatening situation میں فض جاتی ہے تب آپ کی body خود ہی اپنے اندر بہت ساری چینجز کر کے پوشش کرتی ہے کہ وہ extreme سے extreme situation میں بھی خود کو survive کر سکے زیادہ دیر تک اسی امید میں کہ شاید آپ کوئی help آ جائے آپ کوئی help آ جائے لیکن زیادہ extreme situation میں تو obviousی بات ہے death ہوئی جائے گی لیکن body اتنی ڈیلیجنٹ ہوتی ہے کہ وہ خود کو survive کرنا جانتی ہے الگ الگ situations میں